عوام کو امید تھی کہ ان کو ایک کروڑ نوکریاں ملیں گی وہ نا امید ہو چکے سیلیکٹڈ نا اہل وزیر آزم نے ملکی معیشت خراب کر دی بزنس کمیونٹی نیب گردی کی وجہ سے مشکلات کا شکار ہے ایسے ماحول میں کوئی حکومت ہے تو وہ سندھ کی ہے جو کام کر رہی ہے اور وزیر آزم سندھ حکومت کو برا بھلا کہتے رہتے ہیں بلاول گھٹو کی حکومت پر کڑی تنقید بولے معاشی بہران کا مقابلہ کرنا ہے تو چھوٹے تاجروں کے لیے سکیم لائی جائیں خان صاحب آپ نے پنجاب کے پی کے میں کتنے مفتلاج کے ہسپتال بنائے چیئرمن پیپلز پارٹی کا وزیر آزم سے سوال اس محول میں جہاں ہمارا وفاق ہمارا صبح کا ریسورسز وسائل نہیں دے جانے ہیں پورا نظام سارے ملک کے جو بزنس کمیونٹی ہے بیوروکرانٹس ہے وہ نیاب کی نیاب گردی کی وجہ سے کام کرنے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس محول میں آپ نے ایک دن میں سیدن میگا پروجیکٹس اختصار کر کے یہ ثابت کر دیا ہے کہ اگر کوئی جماعت اس ملک میں ہے یہ جو ڈیلیور کر سکتی ہے اگر کوئی حکومت ہے جو اس وقت اس محول میں پھر بھی کام کر رہی ہے تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو معاشی بہران ہے یہ جو گردنس کا بہران ہے یہ جو تکلیفیں ہیں صرف اور صرف ایک عوامی حکومت جس کے پاس ایک عوامی منشور ہو جس کے پاس ایک عوامی منشور ہو یہ اس قسم کا حکومت ہی ان مسائل کا حل نکال سکتے ہیں نہ کے ایک نہ لائک نہ اہل سلیکٹڈ حکومت اس طریقے سے ہمارا ملک کا معیشت کو فائدہ نہیں ہوتا اس طریقے سے ہمارا ملک کا معیشت کو نقصان ہوتا ہے اور ٹیکس ایمنسٹی سکیمز ہمارے چھوٹے تاجلوں کے لیے ہمارے چھوٹے دکانداروں کے لیے لے آنے پڑیں گے اگر ہمیں اس معاشی بہران کا مقابلہ کرنا پڑے گا پھر ہمیں عوام کو بے رزگار نہیں کرنا پڑے گا ہمیں واقعی وہ ایک کروڑ نوکلیا آج دینا پڑے گا مورا ملک میں دینا پڑے گا